ابھی آپ نے جو بات شروع کی ہے وہ غلط بیان کی ہے یہ پیزادہ صاحب آپ فرمارے پیزادہ صاحب جی جی آپ پیزادہ صاحب یا پھر آپ آنکر بنجل مجھے آپ اجازت دیں یہ تو بہت بری بات ہے نا کہ آپ انتو روپ نہیں رہی ہیں نہیں نہیں پیزادہ صاحب ایک شکن آپ ایک شکن رانجل صاحب ایک منٹیز آپ نے ایک شکر آپ نے پروریم میں کر رہے تو پھر میں رانجل صاحب اس کو عدب سے زیادہ ہم اختلاف کر رہے ہیں نہیں نہیں رہا پیزادہ صاحب آپ کو ٹائم ملے گا آپ یہ نہ کیجئے مجھے اینکر بننے کا شوق بھی نہیں ہے بی بی میرا اپنا کام بہت ہے آپ مجھے مت کہیں کہ مجھے اینکر بننے کا شوق ہے نہیں نہیں میں نے نہیں کہا یہ آپ بالکل مجھے کہہ رہی ہیں اور دو دورہ کہہ چکی ہیں میرے اختلاف کا حق جو ہے اس پر آپ حق نہیں کر سکتے نہیں نہیں آپ کو تنسلہ کا اختلاف کا سب جانتے ہیں محسوس صاحب کو میں جانتا ہوں بڑے اچھے ان سے اختلاف کر رہا میرا آپس کا معاملہ ہے میں خاموش جاتا ہوں جانتے ہیں آپ کے پاس میں آؤں گی تو پھر آپ ضرور جانتے ہیں دیکھیں یہ کہ میں یہ بات کر رہا کہ عدالت میں بھی یہ بات اسٹیبلش ہوئی ہے اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ آئے گا وہ تو کل کی بات ہے لیکن آج عدالت میں بھی یہ بات باز ہوئی اور یہ ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں قبل از وقت نواز شریف صاحب کا مقدمہ بعد میں چلا اتامہ پہ ان کو پہلے نائل کر دیا گیا اسی سرائی دیکھیں نا محسوس راجل صاحب وہ تو ستر تو پیشی آئے ہیں پینامہ پہ ہم بھی موجود تھے کوٹ میں تو یہ نہ فرمائیے کہ کچھ ہوا ہی نہیں اور فیصلہ آ گیا وہ عدالت میں اپنا نسیم پہبا میری یہی بات ہے نا کہ اگر آپ ہم امران خان کو انوخہ لڑنا کیوں کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مس دیکلیریشن کا جو کیس تھا وہ نواز شریف صاحب کا بھی بنا اکامہ میں امران کا بھی مس دیکلیریشن کا تھا جو جو رول جو پرنسپل آف لاؤ لے ڈاؤن کیا گیا اس کیس کے بیچ میں نواز شریف کے پینامہ پیپر میں وہ امران خان پہ لاغو نہیں کیا گیا اس کا مقدمہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجا گیا وہاں بھی مس دیکلیریشن آف ایسٹ تھی ہمارے مقدمی مس دیکلیریشن آف ایسٹ تھی ٹھیک اسی طرح کئی ایسے مقدمات کئی ایسی جگہیں آئیں جہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا نواز شریف سپیسیفک جو ہے یہ کام ہو رہا ہے اس کے بیچ میں اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر نواز شریف کو ہی آپ نے سیاست رہا کرنا اب جو سینٹ اچھا رانجا صاحب رانجا صاحب ایک چیکن 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 ایک منٹ ایک منٹ ابھی اس پر واپس بعد میں آئیں گے آرکھ سوڈی صاحب آپ یہ دیکھ لیے ہیں کہ یہ موقف یہ جو سامنے لے کیا ہیں مہترمہ نسیم صاحبہ ان کے پاس آرگومنٹ پہلے دن سے یہی ہے کہ صرف یعنی عدالت کو اور بطون کیا جائے اس کو جو ان سے ایویڈنس پوچھ رہا ہے ابھی جو اور یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بعض اوقات واقعی جیسے ہمارے ساتھی دوست جو ہے وہ بالکل احران ہوئے کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکس اسی طرح یہ بات جو انہیں نے کہی ہے کہ ان کا کیس مس دیکلیریشن پہ بھیئی دیا گیا انہیں اپنا کمیشن کی طرف ایسی بات نہیں ہے الیکشن کمیشن کی طرف کیس جو بھیجا گیا ہے وہ فارن فنڈنگ والا کیس ہے اور باقی معاملات جو ہیں یعنی وہ انہوں نے اپنے طور پر ٹیک کر لیا ساری ایویڈنس دیکھ لی ان کا اور ان کا زمین آسمان کا فرق تھا کیس کا جو نواز شریف کا کیس تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بیانڈ ایسٹ یعنی ایسٹس بنائے ہیں بیانڈ میمز اور وہ ایسٹس موجود ہیں میمز کوئی دکھا لی سکے ان کا کیس اور یہ تھا کہ منی لانڈر کی گئی ہے منی لانڈر کے ذریعے وہ سارے ایسٹس بنائے گئے ہیں ان کا کیس جو تھا ایوران خان کا یہ تھا کہ انہوں نے پیسہ باہر سے بھیجا ہے اس میں کوئی پرابلمز جو تھے وہ سارے کے سارے سارٹ آؤٹ ہوئے اور پہلے آپ کے پروگرام میں بھی اور کئی جگہ ڈسکس ہوا ہے سپریم کورٹ میں ایک چیز دیکھیں گئے یہ تو تھوڑا سا میں جاتی ہوں پیزر کے پاس ایک چیز دیکھیں گے پرانی باتیں میرے خالے کچھ باتیں تو تیہ ہوں گئے پیزر کے سارے یہ فرمائیے گا کہ سینٹ کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا کہ کورٹ کا یہ فیصلہ آیا کہ جو اب لڑیں گے پی ایم ایل این کے سینٹر وہ انڈیپیننٹ لڑیں گے تو اس پر تھوڑا سا فرما دیجئے گا آپ کو یہ یہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا آپ کو کیا لگتا ہے یہ درستہ فیصلہ اس پر بڑی تنقید ہو لی ہے اب بالکل درستہ ہے اس پر کوئی قانونی خلا نہیں ہے بات یہ ہے کہ